آج ہمارے مقرر جانے پہچانے عالم دین مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں اور ان کا موضوع جو وقت یہ اہم ضرورت بھی ہے وہ ہے اتحاد امت مولانا اسحاق صاحب درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں مولانا اسحاق صاحب درخواست کیا ہے کہ اپنے موبائل فون پنکن گی الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللذین استفاق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتی اللہ ورسولہ ولا تنازہو فتفشر وتزہ بریحکم وصبرو ان اللہ ما صابری سامین اکرام سورہ الانفال کی جو آیت میں نے چلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے رسول کریم علیہ السلام کی جمعیت اور آپ کی جو فوج تھی انہیں یہ حضرت فرمائی ہے کہ آپ اس میں تنازہو نہ کرنا جگرنا نہ ورنہ تم کمزور پر جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تنازہ اور اختلاف اتنی محلق بات ہے کہ کسی لشکر کی تباہی اور اس کی شکست کے لیے اس کے علاوہ کسی شاہ کی ضرورت نہیں اگر وہ فوج ہی آپ اس میں لگتی جگتی ہے دوسروں کا کیا مقابلہ کرے امت مسلمہ جو ہے نا قرآن کی روشنی میں یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ذہنوں میں اس تصوف نے اور مروکیت نے بٹھا دیا کہ ہم صرف ایک نہ گروہ ہیں تسبیح کرنے والا نماز روضہ کرنے والا یقین جانے ابلیس کی مجل سے شورہ میں علامہ اقبال ابلیس کی زبان سے جو کہلایا ہے کہ وہ کہتا ہے لوگوں مجھے نہ خطرہ مزدقیت سے اشتراکیت سے نہ سرمایہ دارانہ نظام سے صرف اس امت سے خطرہ کہ یہ سوئی ہوئی ہے مگر اس کے دین کی حقیقت احتساب کائنات بہت جامعے لفظ پرام مجید کی روشنی میں کہ یہ امت پوری کائنات پر نگاہ رکھنے والی یہ ایسی پولیس ہے فواج جس نے پوری دنیا پر نظر رکھنی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا صرف مسلم میں لاتے ہیں غیر مسلم ممارکی جہاں فساد اور بدماشی ہوگی ہم بغیر کسی جواز کے وہاں مداخلت کریں ہمارے لئے یہی مداخلت کافی ہے کہ زمین خدا کی ہے ہم خدا کی فواج ہیں کیوں یہاں فساد ہو رہا اس لئے یہ جو امریکہ کہہ رہا میں سوپر پاور انہوں نے مجھے حق ہے ہر دیکھا مداخلت کی یہ بات غلط نہیں مگر وہ ظالم ہے ابلیسی قوت ہے ظلم کے لئے مداخلت کرتا ہم مداخلت فساد کو ختم کرنے کے لئے کریں آپ دیکھیں رسول کریم علیہ السلام کے بعد خلافہ راشدین نے جنگیں کی ہیں ایران اور روم کی کسی نے کچھ نہیں چھیڑا کوئی ایران نے حملہ نہیں کیا مسلمانوں نے پیل کی کہ زمین خدا کی ہے اسلام قبول کرو نہیں اسلام قبول کرتے کفر زیر سایہ بسک زندہ اسلام کے زیر سایہ رو ہماری ریعت بن جاؤ اپنے مذہب پر کامرا جنت میں نہیں جانا چاہتے یہ تمہارا اپنا معاملہ زبردستی ہم کرما نہیں پھائیں گے مر زمین میں تمہارے ہاتھ میں قوت رہا تم فساد پھیلاؤ یہ نہیں موقع دیا اس لیے احتساب کائنات بہت ہم ذرمہ داری اسفاظ کی کہ پوری دنیا پر نظر رکھیں کیا ہو رہا اور وہاں جو فساد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی طاقت جو ہے وہ ساری ختم کرنے یہ ہے جہاد فی سبیلہ کوئی فساد نہیں کوئی لوگوں کے وسائل نہیں چھیننے کوئی یاشی نہیں کرنے اپنی جانے دینی ہیں جیسے فاظر پولیس جیتی ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے گھنڈا گردی کو ختم کرنے تو یہ اسلامی رشتر جو ہے اس کی وحدت خدا رسول کی نظر میں انتہائی مقدم ہے یہ اتحاد جو ہے نا یہ چھوٹا موٹا مسرح نہیں یہ ایک مسرح نہیں دین کی روح ہے کہ اگر یہ جماعتی آپس میں لڑکی جگتی رہے یہاں کائنات کی نگرانی کریں یہ تو اپنا گر نہیں سمال سکے گی جیسے اب ہو رہا ہے کہ اپنے مرک ہمارے جو ہیں زیر دست بن گئے دوسروں کو کیا ٹھیک رہے اس لیے وحدت کلمت المسلمین کہ مسلمانوں کی بات ایک رہے علم اختلاف اور اتحاد نہ ہوئی اللہ رسول کی نگاہ میں اتنی ہمش چیز ہے کہ آپ سب اگرات جانتے ہیں سورہ توبہ میں جب مسجد جرار کا ذکرہ بنائی مسجد تھی ہوں مگر اللہ تعالیٰ کہتا تفریق ہم بین المومن مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو کہ مسجد کبار ساتھ ہی موجود دارتوں میں ایک نئی مسجد گروہ گروہ ہو جائیں گے یعنی تفریق بین المسلمین اللہ تعالیٰ کی نظر کفر اللہ پادر وہاں کہا ذراراں و کفراں و تفریقاں بین کافروں کا کام ہے مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا اور اس لیے یہ اتحاد امت اللہ کے نظر کا رسول کے نظر اتنا اہام ہے کہ کوئی شاہ جس سے اس اتحاد میں رکھنا پڑے وہ قبائل یعصبیت ہو کہ کوئی یہ شروع کر دے میں قراشی ہوں میں عجمی ہوں میں عربی ہوں اس کو اللہ کے رسول نے سبیت جاہلیہ کار کا وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو یہ فتنے کھڑے کریں اب تو صرف ایک ہی چیز ہے جس نے ساری اس امت کو اس لشکر کو کٹھا کیا وحد کی بنا کیا ساری امت اس لیے کٹھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھ دیں مشرق مغرب کے مسلمانوں کے درمیان نقطہ اشتراک صرف ہے باقی راکے جدھے جدھے ہیں زبان میں عجوجی ہیں رنگ علاگ گیا نصریں علاگ گیا اگر اس بات کو درمیان میں سے نکال دیں تو کیسے اچھا عاد رہے گا پھر ٹرکی ٹرکی ہے انڈو نیشن انڈو نیشن ہے پھر تو اسلام بکھر جائے گا اس لیے یہ جرم عظیم ہے کہ یہاں کوئی بات کرے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شرق کے بعد سب سے بڑا جہاد اسبیت کے اخلاق کیا کہ مسلمانوں میں یہ فتنے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلان نصر کے ہیں فلان قبیلہ کے ہیں اصبدالتوہید احمر میشواد اقبال فلانتے ہیں اسلام کی بلکت سے کہا جو ہے وہ گورے کا بھائی بن جاتا بلال حبشی جیسے لوگ صحیب غیر قوموں کے ہیں رنگ جزئے ہیں مزور سرخ لوگوں کے ساتھ ہو گئے خیش فاروق و ابو ذر میشواد حضرت عمر کے رب وزر کے رشتہ دار من جاتے ہیں حضرت عمر علیوں نے خود کہتے تھے حضرت عمر علیوں کے بارے میں کہ سیدنا آتا ہے کہ وہ سیدنا یہ بھی ہمارا سردار ہے اور جس میں اسے خرید کر آزاد کیا تھا ابو بکر علیوں نے وہ بھی ہمارے سردار ہیں اس لئے اسلام نے یہ فتنے کی کوئی کہتا ہے میں سیدھی ہوں کوئی کہتا ہے میں بنگالی ہوں کوئی کہتا ہے ہم بلوچی ہیں یہ کفر سے کام نہیں ہے اس طرح تو یہ اسلامی لشکر اس کی جمعیت پارہ پارہ ہو دائے گی اس لئے اقبال فرماتے ہیں کہ تم دوسری قوموں کی طرف نہ دیکھو ان کو دوسری چیزوں نے جوڑا ہوا کسی کا ملک ہے اس بنیاد پر وہ ایک قوم ہے کوئی ایک نسل سے ہیں کوئی ایک زبان بولتے ہیں اپنی ملت پر کیا سقوام مغرب کو نہ کر ان کی طرف نہ دیکھ کے وہ کس بنیاد پر اکٹھے ہیں رسول اللہ کی امت جا ہے ان کی بنیاد اور ہیں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار وہ تو کٹھے رہیں گے کوئی سائی ہو جائے کہ مسلم کوئی فرق نہیں ان کی نسل ایک رنگ ایک وہ ایک قوم بن سکتے ہیں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحقم ہے جمعیت تیری مگر اے مسلمان تیری جو ہے جمعیت امت ہے یہ تو صرف ایک وجہ سے مستحقم ہے مذہب ایک دین اگر ہاتھوں سے چھوٹا تو جمعیت گئی اور جمعیت ہوئی رخصت و ملت دی اگر دین تم نے کمزور کر دیا کیا رشتہ رہے گا بنگلہ دیش علاقہ ہو گیا دین کا رشتہ نہیں ان لوگوں نے مضبوط کیا لاحلال کی بنیاد پر ایک اکٹھے تھے ورنہ وہ مشرق میں ہم ادھر کیا رشتہ تھا علاقہ ہو گیا تھا اس لیے دین اسلام میں جتنا زور اس بات پر دیا کہ کوئی ایسی بات مذہب کا اختلاف ہو کہ یہ فران فرقہ فران فرقہ نصروں کا رنگوں کا زبانوں کا اور علاقوں کا یہ سب بات نے کفر کی ان کا کوئی حق نہیں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کا بام اقبال میں حوالہ دیا کہ وہ ایرانی تھے مجوسی تھے پہلے اسلام لے آئے تو جب بھی ان سے پوچھتا کوئی آدمی کہ سلمان اپنا نصر بیان کر بچاؤ اپنا کمارا باپ کون تھا قبیلہ حضرت سلمان رضی اللہ کبھی جواب نہیں یہی کہا سلمان ابن اسلام میں اسلام کا فران تھوں میں نہیں جانتا ایرانی کون تھے اور میرے باب بدا کیا تھے اس لیے کہتے ہیں ہم تو سلمان زادہ اسلام بھاس سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا بندہ اور چیزیں بلا دی یہ انگریزوں نے نامرادوں نے کیا کیا کرناللہ رنس درویش بن کر عربی لباس پہنا عربی زبان کی محارت حاصل کی سارے عرب شوق کو گمراہ کر دیا کہ ترکوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تمہارا بھو ایسے آلہ لوگ ہو تمہارا ترکوں سے کوئی چلی وہ ان کے خلاف کر دی ورنہ پوری سلطنیت اس مانیہ کی صوبے دے بغاوت کر دی ترکوں کو قتل کیا بعد انگریزوں نے کوئی بادہ نہیں دیا علاقے بانٹ لیے فرانس نے کچھ لے لیے برطانیہ نے اور اسرائیل بھی انہوں نے بنا دیا ملا بھی کچھ نہ مگر وہ جو نیشنلزم تھا قومیت اس کو جاگر کر دیا ٹکرا دیا تو اسلام میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ مسلمانوں کو ٹکڑا کرنے والی کوئی بات کرے کسے کسے خاص کر کے مذہب کی حد تک میں آ جاتا ہوں مذہب کے دائرے میں ایک بات ہے جس کی وجہ سب مسلمان متحدہ جیسے ڈاک صاحب نے کہنا اب ضرورت ہے ملت کو یہ بات یاد دلانے کی اور یہ پہلے بھی جگڑے ہوئے سارے فرقے پرانے زمانوں میں پیدا مناظرے ہوئے ملکرام رتب ہوا اور اہل سنت کے امام ابو رسول عشری رحمت اللہ ان کے لکھے ہوئے قائد کی میں آپ پڑھی اہل سنت کے عشری جی کہا دیتے ہیں وہ پہلے موت ذریع تھے مگر ایک بات میں اپنے استاذ کے مخالف ہو گئے اہل سنت ہو گئے ساری عمروں نے مناظرے کی مقالات الاسلامیین لکھی سارے فران فرقہ یہ کہتا فران فرقہ مگر آخر میں کس نتیجہ پر موڑی یعنی امام اہل سنت امام ابو رسول عشری یہ کہہ کر مرے کہ میری ساری تحقیقات کا نتیجہ کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ کا کر نہیں میں نے دیکھ لی ان کے قائد بھی کنگا لیے مناظرے بھی کیے ان میں غلط باتیں نہیں ہیں باطل باتیں نہیں ہیں مگر کفر نام کی کوئی جی کس لیے یقین دانے یہ لوگ جو متعلق نہیں کرتے اور کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں وہ کسی سنی یہ کہتے ہیں کوئی کہتا بھئے سب جاہل جہارت کی لئے سے جگڑا عورات اگر کوئی شخص مطالعہ کرے اور دیانت داری سے کرے قرآن نے جو کہا کہ کسی گروہ سے ناراضگی تم سے یہ جرم نہ کرایا کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں سب بے انصافی کر رہے ہیں مناظرے کی کتابیں لکھتے ہیں بری تصویر پیش کرتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سنی حالانکہ جیسے علامہ مقبلی وہ یمن کے سے دو سدیوں پہلے ہوئے علامہ شاہ میں خلیقی ہونا بہت چیمتی کتاب مکہ میں آ کر مرے انہوں نے کہا میں نے دیکھ لیا تھا کتابوں میں جو شیعہ لکھے ہوئے ہیں یہ مہتظر یہ خارج اس طرح کا دنیا میں کوئی بندہ یہ حقید ہے کسی کے نہیں یہ کتابوں میں یہ گھڑے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو لڑا کریں کچھ بات نہیں آپ اگر پیار سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے شرابتی لوگوں کو چھوڑ دیں جن کا کاروبار یہی ہے کہ لوگوں کو لڑائیں اور اپنے پیسے کھڑے کریں آپ کتاب میں جانداری سے پڑیں ہر گروہ کی جو بنیادی ہیں اور ان میں یہ صحیح غلط کو چانٹے آپ کو بالکل نظر آئے گا کسی بات میں اختلاف یہ صرف اختلاف لوگوں نے خود ہی کرا ہوا ہے کافر ہونا یہ بالکل غلط بات ہے اللہ کے رسول نے اسی لئے اس بارے میں اتنی سخت ورید فرمائی کہ جو کلمہ پڑنے والے کو کافر کہتا وہ ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوگی اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے ورما کہنے والا پھر مسلم کو کافر کہتا اس کی نظر میں اسلام کفر ہے یہ خود کافر ہے اس لئے یہ خطرہ کبھی مور نہیں منا چاہیے آپ جو جی چاہے کریں کسی کے ساتھ مذاکرہ کریں اس کی بات سنیں اپنی سنائیں قائل کرنے کی کوش کریں غلط نہیں ہو سکتی کفر تک صاف یا آپ نے کہا کیا یہ کتاب یہ پھرتے ہو یہ جھوٹی کتاب کسی عیسائی ہندو کو آپ قرآن دکھاتے ایک بے سارے فرقے ایک دوسرے کے سامنے اسی لئے قرآن رکھتے ہیں کہ ان کی تحت شور میں کہ یہ مسلم ہے قرآن کو مانتا ورنہ قرآن کو دکھا رہے ہیں رسول اللہ کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں اگر وہ مانتا ہی نہیں آپ کو نبی کیوں حدیث سنا رہے ہیں آپ مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا احترام کرتا اب جو جب کوئی شاہد قرآن مانے رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے کفر نام کی کیا بات رہے گی غلطی ہے اس کی بات نہیں سہی کوئی بات نہیں سننے کا اختلاف ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بنیاد ایک ہونی چاہیے رسول کریم علیہ السلام پر جب تک امت متفق ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ کوش نہ کرے کہ میں دوسرے کو منوا ہوں اختلاف اس لئے یہ ختم نہیں ہوتا کہ لوگ ان کے بعد کچھ اور ہستیاں بھی انجن پر کہتے ہیں کہ لوگ ہی مان لائیں آپ اگر کسی کو سمجھے اچھا بیٹھ جائے آرام تم مانیں دوسرا نہیں مانتا ہے اس لئے ایک واقعہ سنیں بہت بڑے عالم کا ولی اللہ کا جس کو الشیخ الاکبر کہتے ہیں شیخ اکبر موید دین عربی رحمت اللہ علیہ ایک عالم دین سے ناراض تھا ان کے شاعر اس کے ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم علیہ السلام خواب میں ملے تو آپ نے فرمایا تم موید دین اس عالم سے کیوں ناراض ہو فرمایا اللہ کے رسول وہ میرے شیخ کو برا کرتا میرے جو پیر ہیں ابو مدین مغربی ان کو اچھا نہیں جانتے اس لئے میں اس عالم سے نفرد کرتا آپ نے خود شیخ اکبر فرمات نے خواب میں اتنی ناراضگی کا ادھار کی اور اتنے غضب میں نظر آئے فرمایا تیرے پیر کو نہیں مانتا مجھ پر ایمان رکھتا ہی تیرے پیر کو ماننا کب سے دین کا ایسا بنا تیرا جی چاہے مان اور اس کا جی نہیں چاہتا نامان رسول اللہ کو مانتا ہے اس کے بعد اتراز کرنے کا کیا ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ لوگ علم کی کمی کی ویسے فساد بڑھ کرتا صحابہ کرام نے خود ایک دوسرے کو منافق کہا مگر غلط فہمی کسی نے ان کو کافر نہیں کیا امام بخاری رحمتقہ نے باپ بند آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا اپنے خیال میں کسی نے غلط کام کی اس لئے کہہ دیتا یہ منافق ہے وہ کافر نہیں ہوا وہ اس کے خیال میں واقعی اس نے منافقان آرکت کی ہے اب جب حضرت عمل امیہ عائشہ رضی نے پر بہتان لگا بخاری شریف اٹھا کر دیکھ رہا تفاصیل دیکھیں کہ جب حضور نے خطبہ دیا کہ دو لوگوں میری عزت پر اس نے ہمراہ کیا عبداللہ بن میری مرض کرو تو اس وقت انسار کے سردار جو تھے قبیلہ آوس کے ان کے علاقے رسول اگر ہم میں سے ہے تو حکم فرمائے اگر ہمارے بھائیوں میں سے ترشاد کریں اب وہ تھا قبیلہ خضر سے حضرت سعید بن عبادہ کے خاندان کا حضرت سعید ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مکہ جا کر حضور کی بیٹھی ابحضور تشریف ہی لائے اور آپ نے باران کی مدینہ میں مقرد کی کہ اپنے اپنے قبیلوں کے ذمہ دار ہو یہ سید انقبہ تھا پورے مدینہ کے انچار مگر ایک قبائلی ہمیت ایسے ہی غالب آئی کہ اس نے کہا تم اس لیے پوچھتے ہو بڑے تیزی سے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے قبیلہ سے نہیں ہیں اب اس وقت تو انہوں نے کہا کئی صاحبہ نے کہ یہ منافق ہے حضرت سعید بن عبادہ ہو حالانکہ اتنا درجہ اتنی شان ان کی وہ گو حرکت دیکھ کر کہ یاری اس سے منافق ہی حمال کر رہا ہوئے کافر وہ جنہوں نے یہ کیا دیا تھا حضرت عمر رضی نے جب حاطب بن نبی برطہ نے خات لکھ دیا مکہ واروں کے طرح دے دی کہ اللہ کے رسول یہ حملہ کرنا چاہتے خات پکڑا گیا حضور نے بلایا بھاد پرس کی انہوں نے کہا حضور میں کافر نہیں ہوا وہاں میرا بال بچا میں باہر سے آکر آباد ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے میں نے کہا اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا چلو میں کفار پڑے کسان کر دوں میرے بار اس کمزوری سے ہوگا سورہ ممتحنہ اتری ہے اللہ نے کہا اللہ رسول پر امار اخدر کافروں سے دوستیوں کرتی تو حضرت عمر عزیز نے اس وقت کہ اللہ کے رسول اجازت دیں میں اس منافق کی گذر ہوں اتنے بڑے صحابی کو بدری ہے منافق کا حضرت عمر کافر ہوگا حضور نے فرمراہ نہیں جو عمر چھوڑ اس نے بڑی نیکیاں کہ شاید اللہ تعالی نے ان کی غلطیاں محاف کر دیں مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیانت داری سے سمجھتا ہے اس نے تاریخ نراض نہ ہو اب اتحاد امت کا موضوع کہ ایک شیعہ جو بچپن سے سری پر رہا کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا یہ رسول اللہ کے ساتھ بھی وفا نہیں ہیں انہوں کی اب صحیح غلط کی بات آپ جھوڑے کتابوں میں موجود کہ رسول اللہ سے بھی خیانت کرتے رہے اور بعد میں حضرت رسول اللہ خدا کی اور آتے انہوں نے ظلم کی اگر وہ تاریخ آپ سن لیں آپ لانت بھی جائیں کون ہے ابو بکر عمر کہ حضرت فاطمہ کے مکان پر حملہ کیا اور گرادیا دروازہ اور ان کا پیٹ سے بچہ گر گیا اسی صدمہ سے مری اب اور کس چکر میں ہم پڑے ہیں کہ پوچھتے پھر یہ رویتیں صحیح ہیں یا وہ صحیح جن میں آتا کہ انہوں نے بڑے پیار اور محبت سے کی جہاں جہاں کوئی پیدا ہوا ریپورٹنگ ایسی ہے کہ یہ امت جان نہیں چھڑا ہوئی خدا کے لئے آپ سب لوگ جین وسیع کریں جو پڑھ رہا ہے نا تاریخ میں ہر قسم کا نقشہ ہے اگر ہم ان قادل و انصاف دیکھنا چاہے وہ بھی بہت بڑا ہوا ہم اس کے قائل خجپن سے سنتے کے ہیں جیسا منصف کوئی نہیں ہو وہ ضرم سنتے ہیں کتابوں میں بالکل موجود آپ دیکھ رہے ہیں اپنے دور کی بات کریں اسی لئے علماء کرتے ہیں چودہ سو سال کے فیصلے کرتی ہوں ہمارے دور میں یہ بھٹو گزرا ہے دو سراجی کتابیں لکھیں کچھ لوگ کرتے ہیں اس سے زیادہ بہتر حدمی نہیں تھا ملک کے لئے وہ خیر خواہ تھا اس نے یہ کی وہ بھی کتابیں ڈاکتا بان موجود جو کہتے ہیں خددار تھا اس نے وہ بھی اب کیا کڑے اپنی نسل کا نہیں تیہ ہوتا کہ کیا ہے اس میں نہیں اتنے دور کا جبکہ گروہ بن گیا ایک گروہ حکومت کے ساتھ ہو گیا وہ کہتا ہے تعدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی میں اس لئے یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ عذر سمجھنے ہر سرکتے ہیں کوئی کافر نہیں مرنا چاہتا سننے ہی کتابوں میں لکھا جدا جدا اس لئے جس پر کسی کو اعتماد ہو جاتا اس کی بنا پر وہ لفتہ جگہ شکر کریں کہ رسالت مابلہ السلام کے بارے میں اختلاف نہیں ہو بات جو پلے باندھنے کیے نا کہ امت کٹھی نہ ابو بکر کی وجہ سے ہے نہ علی کی وجہ سے ہے کوئی نہیں امت اگر مانتی ہے رسول اللہ کی وجہ سے جن کو مانتی حضرت عمر پانچ سال مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام ناکستہ بعد میں اگر وہ مسلمان ہوئے ان کا بھا بھلا ہے اسلام خدا کے لئے جدا رکھتے وہ ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول کو جب تک کوئی شخص مانتا نہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کو کہا رہے اب کیا کہتے ہیں لوگ کہ حضور نے کہا جنتی بے حضور نے اگر کوئی شخص مانے کہ کہا انہیں جنتی پھر کہا ہے میں انہیں برا کہتا ہوں جہنم نہ چلا جائے وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے بعد میں خوشحام دی جو نا بخاری کہتا میں نے فران سے سنی میں نے فران یہ چھ سات آدمی سنی ہیں یہ گھر رہا ہے ابو بکر عزیز کی شان میں ہمارے پاس ان کی مضمت ہے اس لئے آپ نراض نہ ہو مغادی ایسا عمد کے پاس ہے کہ بیچارے کر کچھ نہیں سکتے آپ اگر ذہن کبھی کھلا کر کہ سب کا پڑھیں گے نا پتا چل دے گا کہ جہاں جہاں کوئی پھنسا ہوا وہ نہ دھوزک جانا چاہتا نہ اس کی نیت بری ہے صاحب اسلام کے خیرخواہ اس لئے اگر حسن صلی اللہ نے وہاں جاگ کیا سنی نہیں دائیں کرتے کہ واہ یار کمال کر دی اس راہی راہ سوش کا کٹر شیعہ مجھ کے دالم ہے تو یہ شیعہ سنیت کا عذر سمجھ لیں مجھ سے میں یہ نہیں کہتا وہ صحیح غرض جب یہ بات آگی پھر آل اگر تحتیقے ہوگی ہم صرف سمجھا رہا ہوں کہ کتابوں میں ایسا مواد دو طرفہ موجود ہے جس کی وجہ سے ہر شخص جو اپنی اپنی راہ پر مجبور بڑا سمجھے یا اچھا سمجھے رسول کریم علیہ السلام پر اتحاد اور اتفاق جو ہے یہ مقدم ہے اب دین جو ہم تک پہنچا آنا جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہیں وہ یہ بات نہیں کچھ چیزیں ہیں جن کا قرآن نے کہا کہ جب ان کے پاس بیانات آگی سورہ جو سارے عالم پردے وہاں کیا ہے چھوٹی باتیں اللہ کو پتا کہی طرح کی امت کا پہنچے گی کیا کریں گے لوگ رسول اللہ سامنے ہوں گے کہ فیصلہ کرا رہے ہیں اللہ نے بیانات کا کہا کہ واضح تعلیم واضح تعلیم وہ جس کو ہم ضروری آتے دین کہتے ہیں مشرق سے مغرب تک گھوم دائیں کوئی فرقہ اختلاف نہیں کرے گا وہ ایسا دین پہنچا ہے آپ پوچھیں رسول اللہ سچے ہیں ساری عمر کا قیامت آئے گی فرشتے ہیں قرآن ٹھیک ہے اور نماز ٹھیک ہے یہ روزہ درستہ ہے رمضان شریف کا حجر بیت اللہ زنا حرام ہے ایسی بیانات ہیں واضح ان میں اختلاف نہیں ان میں کوئی شخص دھگڑا کرے اور نیا طریقہ نکالا چاہے دیسے یہ پرویزی لوگ نکال رہے ہیں کہ نماز بھی اور قسم دی یہ لوگ پھر اسلام سے خارج ان کا نہیں اسلام سے کوئی تعلق اگر وہ باتیں بیانات میں نہیں واضح نہیں اختلافی ہیں کوئی گروہ کسی طرح بیان کرتا ان میں کون کہہ سکتا کہ حضور نے کیا فرمایا کیا نہیں حضور سامنے جب سامنے تھے اس وقت قرآن اور حدیث ایک ہی تھا قرآن کا مخالبی من کر رسول اللہ کا ملہم زبان سے سن رہا تھا اب درمیان میں پانچ چھے آدمی ہیں کوئی گرم کی نہیں کہ وہ سچ بہو رہے ہیں اپنی حد تک کوش کیا دیکھنے کی یہ سچا ہی نہیں مگر وہ ذانی ہیں گمان ہے کہ سچا ہو سکتا اندر سے منافقی دین کو تباہ کر رہا اسی لئے علماء اسلام جانتے ہیں سارے گروہوں کے کہ یہ حدیث ذانی ہیں ان کو قطیات نہیں کہنا چاہیے یہ گمان ہے پرحیبس شاید حضور نے احسا فرمایا اسی لئے علماء جاہلوں کی کیا باتیں وہ کہتے ہیں یہ عمل کا مدار ہے اس سے نماز روضہ رہ سکتے ہیں عقائد نہیں لے سکتے عقائد کی بنیاد صرف قرآن پر اور قرآن بھی جو واضح نہ سب گول مولنی بات کلیر آیا ہے اور پانچ عقیدیں ہیں جو قرآن نے واضح بیان کہ اللہ رسول فرشت قیامت اور کتاب ان کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں اسلام کا باقی خیال ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے مانتا ہوں دوسرا کہتا ہوں نہیں ٹھیک فرق کریں کہ بیانات چاہ وہ واضح تعلیمات جن میں عمد کا اختلاف ان میں نہیں جگڑا کرنا چاہیے اس پر اکٹھے رہے ہیں جو باتیں ہیں کسی کو کوئی پہنچا کسی کو کوئی پہنچا یہ ناراضی کوئی بات اللہ کے رسول کے سامنے آپ موقع دیں لوگوں کو اختلاف کرنے کا یہ اختلاف سے جو ناراض ہوتے ہیں یہ اکڑے انسانی چھیننا چاہتے ہیں کہ لوگ سوچنا بند کر رہے ہیں میں نے جامعہ تعلیم حضی السلامی پرکانوں سے سنی وہ تقریف بعد میں چھوڑی گئی مفتیم عمد شغیر رحمت اللہ راکی تقریف عثمانی کے غالت انہوں نے کہا جو اختلاف سے قبر آتے ہیں وہ دو چیزوں کو چاہتے ہیں کہ لوگوں سے چھین لیا جائیں ایک سوچنا دوسرا دیانت کہ لوگ سوچیں نہیں اور اگر سوچیں اور ایمانداری سے دو مختلف جیزوں پر پہنچنا تو بد دیانت ہو کر وہ بھی کہا دیں ہاں آپ کی چھینک اپنی رائے کا ظاہر رہ کریں اگر آپ سوچنے کا موقع دیں گے اور یہ دیں گے موقع جو ایمانداری سے تو سمجھتے ہیں اختلاف تو ہوگا ایک بات تو سمجھنے میں امثانی عقل مختلف ہوتی صرف مخالف در نظام ہو رہا ہے کہ جگرہ بنا لیا جائیں لڑے مریں ایک دوسرے پر بام پھینکے یہ بات غلط ہے سوچنے کے اختلاف پر کوئی برائی قرآن مزید میں آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں اگر یہ واقعہ قرآن نہ بیان کرتا جو امار و فقہات سارے تباہ ہو جاتے اللہ نے دو انبیاء کا حوالہ دیا کہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں حضرت دعوت علیہ السلام حکمران ہے سلیمان ابھی نہیں بادشاہ بنے ایک سورہ انبیاء بکریوں کا قصہ آ گیا دعوت علیہ السلام نے اس میں فیصلہ کیا اللہ کہتا ہم نے سلیمان کو صحیح بات سنگایا صحیح اس کو کہا مگر ساتھ ہی قائرم ہم نے دونوں کو دیا تھا دونوں کی شارنی بیان کی ما فہمنا سلیم اصل بات سلیمان کو سمجھے کتنا موقع اللہ نے دیا کہ دو نبی بھی اگر دو مختلف نتیجوں پر پہنچیں گے کوئی کافر نہیں ہوگا نہ کوئی گناہ ہوگا ایمانداری سے سوچا دعوت علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکریہ ان کو دے دو انہوں نے کہا بکریہ نہیں دینی اتنا توان دلا دید ہے بکریہ کو اس کی دلائی ہے اللہ نے تعریف کی کہ سلیمان علیہ السلام ٹھیک سمجھا ویسے باپ کو بھی علم و حکمت آم نے دیا یہ آپ اپنے اندر پیدا کریں علم و حکمت علماء کو دیا بے شکو شیعوں کے ہیں خارجیوں جو نہیں پڑتے ہوں کو کیا پسا تحجدیں پڑتے ہیں آنسوں سے داریاں تر ہوتی ہیں قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں لوگ قتل کر دو اس کو فران کو کر دو کچھ نہیں سارے رسول اللہ کے دیوانے ہیں عاشق مگر رسول اللہ سے پہنچا ان کے پاس کچھ اور بیٹھیں راگیوں نے پہنچا جی دوسروں کے پاس اور پہنچ گئی کچھ سمجھنے کا اختلاف ہو گیا اور ناراضگی تک کا قرآن نے حوالا دیا کہ دو پیغمبر لڑ پڑے دعو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے عمر میں حارون علیہ السلام تین سال عمر میں بڑے تھے نبی بھی ان کے ساتھ ہی مقرر ہوئے تھے جب آئے ہیں تور سے اور دیکھا کہ لوگوں نے حارون علیہ السلام نے کہا بھائی لوگوں کو تماشا نہ دکھا میرا قصور کوئی نہیں یہ اپنی جہاں غلط ہے نہیں میں تھے کہ شاید انہوں نے کوئی قتائی کی ہے انہوں نے کہا میں نے بتیرا سمجھا مجھے قتل کرنے لگے تھے میں بیباس ہو گیا تو اللہ کہتا ہے جب پیغمبر کرتے ہیں انہیں کا شکار ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اس کو فساد کی حد تک نہ پتایا کرو یہ دو چار مثالیں میں نے عرض کی ہیں باقی اللہ کے رسول علیہ السلام کی جنگ خند کے بعد آپ نے فرمایا بنو قریضہ پر چڑھائی کھرو کوئی شخص نماز اثر بنو قریضہ کھراوہ کہیں نہ پڑے کوئی لمبا چودہ حکم نہیں اب جب چلنے کا وقت آیا تو دیر ہو گئی اثر کا وقت جاتا نظر آیا صحابہ کرام دو گروہ ہو گئے ایمانداری سے اختلاف ایک گروہ نے کہا حضور کا منشاہ تھا جلدی کرنا مگر ایک جلدی کے بعد جو اثر جہا رہا ہے نماز تو وقت پر پڑھنی چاہیی انہوں نے پڑھ لی دوسروں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریضہ کے علاوہ نماز نہ پڑھنا انہوں نے مذر پڑھ لی اثر وہاں جا کر بنو قریضہ پڑھ لی اور جب حضور کے سامنے معامرہ آیا انہوں نے یہاں آ کر پڑھی ہے انہوں نے وہاں ہی پڑھ لی حضور نے دونوں میں سے کسی کو برا نہیں کہا فیسرہ میں یہ دیا کہ کون سچا کون غرض اس سے امام بن حضن کہتے ہیں وہ ظاہری کہ میں وہاں ہوتا تو ان میں ہوتا جنہوں نے اثر وہاں جا کر پڑھی میں نے لفظ پڑھ لینا تھا یہ لفظ کا پیروہ ہے ظاہری دوسروں نے کہا یار ہم اماموں کے پیروہ کے بعد کی تیہ تک پہنچنا تھا یہ جلدی کرنا منشانہ نماز ضرور لیٹ کرنی اب دو گروہ بن گئے اہل الحدیث اور علی فقہ وہاں سے نکلیں کہ پیہ تک جانا ہے مانا کی یا لفظ پر اڑھے رہنا یہ میں نے مقصر بات آپ کے سامنے بیان کر دی میرا خیال ہے میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں کہ امت کا اتحاد اللہ رسول کی نگاہ میں اتنا مقدم ہے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے نا امت کے اتحاد میں رکھنا نہیں پڑنا کی نہ مذہبی نہ لسانی نہ وطنی نہ قبائلی جو شخص ایسا کوئی فتنہ شروع کرے اللہ رسول کی نگاہ میں ضرارم و کفرم و تفریقم بیان محمنوں کو جوا کرنا چلے اور اسی لئے اللہ کے رسول نے بڑی قربانی دی وحت کلمہ مسلمین کے لئے کہ آنے والے حالات بھی آپ پر روشن سے فرمایا ایسے حکمران آئیں گے جو نماز بے وقت پڑیں گے تو حضرت عوضرہ اور حضرت ابن مسعود نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کریں گے فرمایا گھروں میں وقت پر پڑھ لینا اول وقت اور پھر جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا ایک فرض ہو جائے گی نماز نہیں چھوڑنے کی اجازی فرمایا برے بھی ہوں گے تو کوئی بات اتحاد نہ ضائع ہو جائے پھر مسلم عامل نے فرمایا وہ نماز کاٹ چھان کر پڑیں گے رکوع صحیح جے تباہ کریں گے لوگوں نے کہا ہم کیا کریں فرمایا ان کے ساتھ پڑھنا تمہاری پوری نکھی جائے گی گناہ ان کو ہوگا حضرت کی نگاہ میں اتحاد اتنا ضروری ہے ذکاة کے بارے فرمایا کہ ایسے حکمران ہوں گے جو بیت المال کو اپنے کپڑوں اور خوشبوں پر برباد کر دیں گے لوگوں نے پوچھا ذکاة ان کو دیں فرمایا دو نظام اجتماعی کو نقصان نہیں پہنچ رہا جی کیا کریں جس کا جی چلتا وقت آئی ہے مسجد علاقہ ہے اللہ کے گھر بھی باندھ لیا صحابہ اکرام پہ آخر دور میں یہ سارے گروپ پیدا ہو گئے امام بخاری لکھتنے جنہوں نے حضرت عثمان رضیم کا محاصرہ کیا مسجد پر قادش ہو گئے آدمی آیا اس نے کہا عباد اللہ بن عظیب نے خیارنے کہ امام برہ کعب ہیں وہ فتنے والے لوگ ہمارا دین ہی چاہتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے اب کسی قربانی اور اخلاص ہے حضرت عثمان نے فرمایا میرے دشمنہ نماز فرمایا نا نماز ایک بہترین کام ہے اس لیے جب وہ کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ کرو جب وہ فتنہ افساد کریں اس میں ساتھ میں ابن عمر عزیز نے حاج کیا اس سال تین کیمپ تھے ابن زبیر کا علاق عبد الملک کا علاق اور نجدہ خاردی کا علاق تینوں سے اسی گروٹ کرا رہے تھے ابن عمر عزیز نے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے مگر نماز کے لیے جو بھی مسلح پر کھڑا ہو جائنا یہ اس کے پیچھے پڑھ لوگوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں ساتھ ان کا دیتے ہیں نماز سب کے پیچھے پڑھتے ہیں فرمایا جب بھی کوئی کہا ہے تو قرآن کہتا نیکی کے کام میں تو اس کا ساتھ دوں یہ تو میں کروں گا جب وہ کہیں گے آہ مسلموں کو قتل کرو میں نہیں ان کا ساتھ دوں اس لیے اتحاد کو آپ اتنا مقدم اور لازم سمجھیں ہر چیز کو پاؤں تلے رہون دیں نہ فرقے نہ یہ وطن نہ نسل نہ رنگ مسلم کہلانے والے بندے کے ساتھ آپ کو الگنی راستہ اختیار کرنا بین کو بنیان مرسوس جیسے قرآن نے کہا کسی ننٹر دیوار کی طرح ہو جاؤ اس طرح ہو گئے تو احتساب کائنات کر سکو گئے پوری کائنات کی نگرانی جس ملک میں خرابی ہوگی کفار کہوں بے شک ہمارے لشکر گھس جائیں اب کیا کریں ہم بیان نہیں کر سکیں وہ ہم جہاد دفاعی نہیں کر سکیں جہاد حجومی کہ ہمارے لشکر سال میں ایک ملکبہ ضرور امریکہ اور روس اور دوسرے ملکوں میں گھسنے چاہئے اور انہیں کہنا چاہئے کہ یا اسلام اللہ یا ہم حکومت کریں کون ذکر کرے سارے ہمارے مدبر بھی انگریزی دور میں دفاعی پر جم گئے کہ ہم تو جان چھڑاتے رہے ہم حجوم کہا کریں نہیں اللہ کہتا تو یہ کوئی ایسی معذرت ہے جیسے فوج منتہ کرنی شروع کہ ہم ڈاکپوں کوش نہیں کرتے یہ کفار سارے بدماش ہے خدا کی ذمین پر کیوں یہ افساد کرتے اس لیے مسلم خدا کا لشکر ہے یہ اتنی رہا دے سکتا کہ تم ہماری ریایہ بن کر رہے رو گارنٹی دو ہم تمہارا ذمہ لیتے ہیں کوئی نہیں مگر حکومت نہیں کرنے دیں اس کا جواز کوئی نہیں یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی فوجی مان لے کہ چلو اتنا راکا باغیوں کو دے دو یہ اس میں راج کرتے رہے مگر یہ اسلام کے وہ بڑا تصور ہیں جب ہم سے چھینے جا رہے ہیں اور ہم بھی صدیوں سے بھول کر ہم تو یہ جان چھڑا رہے ہیں ماد روضہ ہوتا رہے حضر اس فکر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا جی سر بدے اس تصور سے درویشی پر لانت بھیج جس نے یہ سبق دیا کہ جو آئے اس کے سامنے سر جو کہتے رو یہ اسلام نہیں تھا اسلام بہت تھا جو کربلا میں لوگوں نے دیکھا کہ اگر کلمہ گوبی اگر اس کا راستہ اخشار کرتا اس کے مقابلہ میں امت کو اٹھنا چاہیے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی عبداللہ ورسول خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ 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 مولانا نے اپنی گفتروں کے آگاز میں مختلف اصبیتوں بشمول قومی اصبیت کا ذکر کیا میرا جی چاہتا ہے کہ میں سوال و جواب سے پہلے آپ کو اقبال کے دو بند سناؤں اس دور میں میں اور حجام اور حجم اور ساتھی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آذیر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ بدھ کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارتگر کاشانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے نظارہ دیرین نظمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بدھ کو ملا دے مصطفی بنو جو بھی آپ سوال کرنا چاہے مورانہ موجود ہیں بڑی خوشی سے پوچھیں براد کے لوگ ذہن کو تاثبات سے اللہ کیلئے پاک کوئی بات نہیں امت کو ایک ہونا چاہیے کریں آغاز کچھ سوال سوال یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کو سمجھ جائیں کہ اس کے نظریہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اختلاف کے بعد بودہ کٹھ کے رہنا معاشرے میں لیکن بعض کاتھ ہوتے ہیں مثلا آپ کا ہم سایہ کیا ہے اہلِ دشی میں سے وہ فاظ ہو گئے جنازے کا ان کا طریقہ مختلف ہے اس میں جانا آپ کے ٹھان میں بہتر ہے یا ایک سچوئیس ہے؟ ڈاک شاید آپ نے بہت اچھا سوال کیا تھا اب اس پر ایک واقعہ سنیں حضرت عبداللہ بن زباہر رضی اللہ نے حکومت بنالی عزید کے بعد تھوڑا علاقہ شام کا باہر آ گیا باقی پوری دنیا پر ان کی سلطنت قائم ہوگی تو کوفہ بھی ان کے پاس تھا وہاں ایک صحابی گورنلت تھے حضرت عبداللہ بن عزید الخاتی رضی اللہ دارم اب ان کے زمانہ امارت میں وہاں ایک شیعہ فوت ہوا جو چھپا شیعہ نہیں تھا بہت بہت ہم راوی کرتے ہیں وہ وہ قذاب ہے ایسا حارس آور مگر حدیث کا راوی ترمدی وغیرہ صاحب میں وراست کے علم میں ساری امت اس کی متعاد جو قذاب بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار علم ہے وراست ساری امت نے حارس تھی جا اب وہ مر گیا تو حصیت کی اس نے کہ میرا جنازہ حضرت عبداللہ بن عزید پڑھائیں تو حضرت عبداللہ بن عزید نے جنازہ بھی پڑھایا لیت پر بیٹھے اور اس کی میت کو سنت بتانے کے لیے پائنتی کی طرف رکھا ہم قبلہ کی طرف رکھتے ہیں میت کو ذر کی طرف حضرت عبداللہ بن عزید نے سنت یہ نہیں ہے یہ ہمارے ہم صرف رواد ہے میت ادھر رکھیں چاہیے جہاں پاؤں ہوتے ہیں کبر کے وہاں رکھیں اور ادھر سے لوگ اٹھا کریں اس کو سال کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے ایسے قرآن عربباد میں فرمایا میں نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں پتا لگے کہ حاضر میرا سنت اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے یعنی اتنا مشہور شیعہ اس نے وسیع کی صحابی نے جنازہ پڑھایا خود دفن کیا اس لیے آپ نہیں یہ نہ پوچھیں کہ جانا چاہی یعنی یہ پوچھیں کہ جانا فرض ہے بلکل لازم ہے کہ اعلان ہوا آپ اس کے جنازے میں جائیں یہ سب بات نہیں بھول جائیں وہ اہلہ تشیعہ یا اہلہ تسنن اسی ہی نے تو برباد کیا جنازے میں شامل تریقہ کیا مختلف آپ سنیں اب ہمارے آن جو حدیث ہیں بخاری ہیں مسلم اس میں پڑھ لے آدمی دین کی واقفی نہیں راگ سب اس لیے پریشان ہوتے کیا ہے کہ وہ پانچ تکبیریں کہیں گے یہاں بھی صحابی رسول نے پانچ تکبیریں حضرت زید بن عکم نے کہیں اور بعد میں کہا یہ کہنا میں بھول گیا ہوں میں نے رسول اللہ کو پانچ تکبیریں بھی سناتے ہیں اس لیے امام عمد بن حمر فرماد چہرہ امام دپک تکبیریں کہتا رہے اس کے ساتھ تکبیریں کہتا جا کوئی بات نہیں کبر ما کبر علماء پانچ کہے چھے کہے امام بخاری لکھتے ہیں کہ اگر بدری صحابی کوئی فوت ہوتا تھا تو حضرت چریر عزیز نے اس کے جنازے پر چھے تکبیریں کہتے ہیں اگر عام صحابی کی موت ہوتی پانچ تکبیریں کہتے ہیں اور اگر عوام میں سے کوئی فوت ہوتا چار کہتے ہیں چار سے لے کر ڈاک صاحب نو تک تکبیریں آئی ہیں رسول اللہ نے بھی کہی ہیں صحابہ نے بھی اس لیے کہتا جائے اور یہ ہمارے حضرات جو ہیں نا اہل حدیث یہ ہے کہ تکبیر کے بعد بہت زیادہ تک دعائیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کرنا چاہتے ہیں طریقہ یہ ایک اور تکبیر کے ہیں پھر دعا پھر ایک اور تکبیر کے ہیں وہ زیادہ تکبیریں اسی لیے رکھی گئے کہ تکبیر کہتے جاؤ دعا کرتے ہیں اس لیے ایک تو یہ ا کوئی اختراف نہیں میں نے پتا دیا ہے خود ہماری حضیثوں موجود ہے کوئی ایسی فکر مندی کی بات ہے اب ہاتھ چھوٹتے ہیں ہم بانتے ہیں یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ امام ترندی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن موارک اتنا بڑا امام اور اماموں کا استاد وہ کہتا کہ میرے نزدیک بھئی دوسری نوازوں میں باندھنے ثابت ہوئے ہیں جنازے کی نواز میں کوئی صحیح روایت نہیں آئی کہ حضور نے ہاتھ باندھے یہ تو کھڑے کھڑے ایک دعا ہے نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ کوئی نواز وہ کہتے ہیں اس میں کھڑے کھڑے بس کھلے ہاتھ سے دعایں کرتے ہیں میں صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ سہن کھول جائے بیسک میں بانتا ہوں کہ یہ باتیں ڈاک صاحب کوش نہیں جن کی ویسے یہ ٹکڑے ہوئے ہیں رائی وزن بھی نہیں اور جنازے کے بعد وہ سلام نہیں کہتے جب پانچ ہی تکبیر کتنے پانچ میں اللہ اکبر ہوا جنازہ ختم ہوئے ہیں اب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت شبور رہ رہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام نے اس کو چھو سلام نہیں ہوتا تھا اور اگر ہوتا بھی تاتہ ابن عمر کہتے ہیں بلکل آہستا امام کوئی پتا چلتا تھا لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا اس لیے گبرائیں کوئی نا جب بھی ہو جائیں دعائیں کریں وہ آپ کے لیے دعائیں کریں کیوں ہے ایک دوسرے سے جزا اس سے واقعی اتحاد بڑے گا نماز کے لیے آپ حیران ہوں گے داک صاحبہ کہ جب محتمر عالم اسلامی ہوئے نا یہ فلسطین ابھی بنا ہے اسرائیل تو وہاں جو مفتی آدم سے نا محمد عمین الحسینی رحمت اللہ اب وہ اہل سنت ہیں انہوں نے سارے عالم اسلام کے رما کو بڑھایا ایران اراغ سے شیعہ بھی سے جب نماز کا وقت آیا دونوں نے آغا شرف الدین موسوی شیعہ مجھے تھے ان کو نماز کے لیے آگئے ہیں انہوں نے کہا اگر ہم نماز نہیں کٹھے پر سے کیا اسرائیل کو بتا رہیں گے کہ مسلمان ایک یہ تنگ نگر لوگوں نے نہ دین ٹکڑے کر پڑھتے ہیں میں نے کہا اگر یہ خدا کے لیے دوسری کتابیں پڑھیں اصل مناظرے کے لیے چھوڑ دیں وہ تصویریں بگاڑ اور دوسری کتابیں بے اثرت جو ہے وہ بیڈاکت صاحب اس نیت سے نہ پڑھیں پہلے نیت بات کے نشان لگانے ہیں اعتراض کا ایمان داری سے پڑھیں جیسے اپنی پڑھتے ہیں اخلاص سے اور وہاں بھی فرق کریں میں نے اپنے مولانا صاحب سے جنازے پر کہا کہ اخری صاحب ہے کیا یہ بات درستہ ہے کہہ رہے ہیں سنت کی طرف جو کتاب منصوب ہے بے شکرہ دی ہو اس میں کوئی حدیث لکھی ہے آپ پابانہ اس کو مانیں انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھیں گے کہ اس کے راوی کیس میں نے کہا اگر یہ بات آپ نے اپنے لئے یہ کھا تو شیعوں کے لئے کیوں نہیں مانتے جتنی رویتیں تمہیں دکھاتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں یہ فضول ہے وہ خود کر لیں کہ یہ ساری ضعیف اور مردود ہیں آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑتے یا آپ کو بھی پنساؤں کا پھر کہ یہ دیکھو کیا رویت آگی ہے اگر آپ نے کہنا کہ یہ ضعیف ہے ہم تو بے پہلے سے جان چھڑے بیٹھے تو ان کو کیوں موقع نہیں دیتی صحیح حدیثیں آپ چان لیں میں نے چونہ رجال کی کتاب میں دونوں گرو کہ راوی کون ہے کیا حال ہے ان کا سب کھنگالی خدا گواہ کوئی بات نظر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مطلع کریں باقی وہ تاریخ جیسے میں نے عرض کر دینا کہ اپنے طور میں تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ دو طرح کے بیان ہوتے ہیں کیا کریں اب حکومت کی نظر میں ڈاکٹر کری صاحب مجرم ہے ہماری نزلی وہ ہیرو ہیں کیا کریں دونوں طرح کے بیان لکھے جائیں آنے والی نزلیں یہی پڑھیں گے تو تیرہ سو سال میں کیونکہ شیعہ سنی خوارد چین گروہ اپس انہوں سے انہوں نے پہلے دور کے بارے میں ایسی تصویریں کھینچی ہیں کوئی کہتے ہیں ان سے بہتر دور ہی نہیں آیا کوئی کہتے ہیں اس سے بہتر دور کوئی نہیں آیا انہوں نے آلے بحث سے ظلم کی کتابوں میں حضرات و سب کچھ موجود ہے اب جس نے جو پڑھ لیا بیٹرہ وہاں پھنسا ہوا کوئی کافر نہیں مرنا چاہتا کسی کی نیے دو دو میں جانے جنین مجبوری ہے صاحب ہونا یہ چاہیے کہ اہل علم میں کٹھے ہو کر ذرا تسلی سے ایک دوسرے کی بات سن لیا کر اتفاق ہو ہو نہ بھی ہو تو ایک دوسرے کپی رائے پر قیم رہنے دیکھ کوئی بات ہے اور بھی پوچھے نا کیا ہے نا اختلاف کافی لوگ خانے کپا اور مسجد نبی میں بھی جا کے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں میں نے اس دفعہ وہاں کچھ لوگوں سے پوچھا وہاں نے یہی بتایا کہ جی وہاں کیونکہ اپر وقت میں پڑھی جاتی ہے یہاں آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے اسی طرح وہاں نماز جنازہ جو ہے وہ ایک سلام والا ہے ہمارے یہاں دو سلام والا ہے آپ کے خیال میں کیا میرے خیال میں صحیح تو ایک ہی بلکل نا لاکھ صاحب یہ سچی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے نا حضیث کی کتاب میں جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے نا ہر شخص انگار سکتا دس صحابہ کرام کا تذکرہ امام حاکم نے ابن قیم نے الامام بہکی نے کیا دو والا ایک بھی نہیں ملا ایک صحیح روایت بھی نہیں ملی کہ حضور نے کسی دو سب نے اسی لئے عبداللہ ابن موارد کا اور امام ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں سلام دور نہیں کہہ گا سوائے اللہ جاہلن جاہلن ڈبل مکہ کی جاہل ہوگا جو کہہ گا اس نماز میں نہیں باقی کیونکہ ہمارے ہیں رواد ہے اس لئے یہ اتحاد کی خاطر ہے میں جہاں تو لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں یا یا تو کسی اور سے جنازہ پڑھا لو یا سن لو کہ ایک ہی ہوگا اور اگر کسی جہاں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں سمجھیں کہ خواب خواہ شورت ہے دو ایک کہتے ہیں چلو ایک چھوٹی باقی خاطر کیوں فساد کراتے ہیں صحیح ایک ہے صحیح ایک ہے اب دیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کر فرض نماز نہیں ساتھ پڑھتے کیا غضب کی بات ہے کہ سارا آرمی اسلام اکٹھا ہے حرم کا امام ہے آپ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ لوگ ہیں جو تفریقم بین المومن کے مجرم ہیں مسلمانوں کو ٹکڑے کرتے ہیں نہیں ہوں میں نے ابن عمر کا فرمایا کہ نجدہ خارجی کے پیچھے پڑھی ابن حضم اکھلیا عبیداللہ ابن زیاد سے افسقل بڑھیا اس سے زیادہ کوئی فاسق ہوگا پہلا اس کے پیچھے بھی پڑھی صحبہ نہیں نجدہ خارجی تھا جو حضرت عثمان سے لے کر نہ ہر لی تک سب کو کہتا تھا حضرت عبو بکر عمر کے بعد یہ سب کافر ہوگئے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں اب بھی یہ دو سٹیرز جو ہیں مسکت الرمانوں خارجیوں کی بلکر ہم سب سے علاقہ نہ شیعہ نہ آبازی ہیں ان کے قاضی سلطان عالم سارے جہاں وہی تو عمد کو ایک ہونا تھی بلکر یہ باتیں جنہا عالموں کی پڑھتے رہے ہیں اگر جس بات پر جل جمتہ مان لے اس کی بنا پر عمد میں فساد نہیں کھرا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت حضرت ہے ہم کو یہ ایسا طریقہ نکال لیں کہ جو باقی مولوی حضرت ہیں ان کو بھی یہ ذرا بات سمجھیں ہم لوگوں کو بات سمجھنے سے یعنی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ویسے ہی زیادہ اکومنڈیٹیو ہوتے ہیں یہ مولوی حضرت جو ہے نا سارے کسی طرح ان کو آہستہ آہستہ یہ کریں کہ بھئی آپ کو کرنے کی آپ کی تمنہ نہیں دادشاب کی خواہش بہت مبارک ہے ان کی تمنہ بہت نیک ہے مگر آپ سننے کہ سب کا عراج ہو سکتا ہے مولوی کا نہیں یہ تو جیسے علماء اخبار نے کہا دین ام اللہ فی سبیل اللہ فساد ان کا کام یہ نہ کریں ان کا پھر وجود ختم ہو جائے کیا ضرورت رہے گا اگر کہہ سارے رہے کہ جہاں جی چاہے نماز پڑھ لو تو علاقہ دکانیں کیسے رہیں ہیں ان کی مجبوری ہے نا حکومت اسلامی نہیں رہی گزارہ بیچ المال سے ملتا نہیں روکیاں لوگوں سے رہنی ہوتی آپ کوئی بات بنائیں گے نا ان کو علاقہ رکھیں اگر کوئی سے فائدہ ہوا ہے اور یا نہیں ہوا سب سے بڑا فائدہ جو اسے میرے نظر میں ہوا ہے نا کہ کمز کم جو تھے نا پہلے ایک دوسرے کا وہ جان کے وہ ہوتے تھے وہ کمز کم بہت ہاتھا میں نے ڈاکٹر صاحب خود زبان سے سنا یہ ساجہ نکوی صاحب کی زبان سے میں نے سنا سنیوں کا مجمعہ تھا سرگودہ میں ان کا مدرسہ تھا وہاں سارا ملک کٹھا تھا تو ساجہ صاحب بھی آئے انہوں نے کارلا کے بند ہو اس مجلس کی وجہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں میں ان کے مدارس میں گیا ہوں کوئی سنیوں میں سے اہلِ بیعت سے دشمنی نہیں آیا اس نے کہا جیسے تم محبت کرتے انداز علاقہ تم کہتے ہو حضور کے بعد امام مکر ہوئے تھے وہ کہتے ہیں اہلِ تصور پر فقات یہ اس نے صاحب مجمعہ کہا کہ یہ ملنے جلنے کا نتیجہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ خام خواہ سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیعت سے اہلِ سنت بہت رکھتے ہیں کوئی میل جور ہونا تھی جائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی مولانا صاحب اتحادِ اممت کی کوئی ترتیب ہے مطلب فرض کے گھر کے اندر اپنے مطلب اہلِ خانہ کے اندر ہی فرض کے اتحاد کی وہ جمعیت موجود نہیں ہے محلے میں نہیں ہے یا اس کو آپ صوبائی سطح پہ یا قومی سطح پہ لے جائیں اور بندہ اٹھ کھڑا عالمی اتحادِ امت کے لیے بات ہو وہ آگے سے کہتا بھی تیرے تو اپنے گھر میں تو اس کے لیے کوئی ہے کہ پہلے اپنی ایک ایک حد تک اس کی فوڈنگ ہو اور اس کے بعد بنیاد پھر آگے بندہ اس کی بات کرے میں نے عرض کیانا کہ بناہِ وحدت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لوگوں کے ذہن میں اپنے بچوں بیلیوں سب کے بناہیں اس بات پر زور دیں حضور کی قیدر محبت ان کا مقام اور مرتبہ ذہن میں بیٹھ جائیں کہ اثر رشتہ ہمارا سب کا یہ ہے کہ ہم حضور کے امت ہیں تو یہ سارے اختلافات دب دیں گے اگر اس کو ہم پیچھے ڈال دیں اور اس کی بجائے قبائل کا علاقوں کا دوسرا افساد کھڑا کر دیں تو پھر اتحاد کی کبھی صورت نہیں پیتا ہوگی پھر تو دوسری چیزیں گا رہا بھائی اس کو ہی وہ مطلب موضوع اپنا خطاب بنا کے فرض کیا ایک اس کو نور اور بشر کے جگڑے میں ڈال کے اور ایک اس کو جا ہے وہ مطلب دوسرے ذات اور ابھی سلسل میں ویسے مطلب یہ ہے کہ اسی ذات کرامی کو جو فخر کائنات ہیں اسی کو موضوع بنا کے وہ ادھر بھی لے جاتے ہیں نہیں آپ سون لیں آپ میری بات سونیں میں ان نور کہنے والوں کو بھی جانتا اور بشر کیانے والوں کو جانتا سب کی کتابیں میرے پاس پڑیں اور سارے میرے پاس آتے ہیں جو ہیں میں کہتا ہوں یار دونوں کی بات ٹھیک ہے صرف اشاری یہ ہے کہ علماء حضرات بات کو مبہم رکھتے ہیں کھولتے نہیں کہ تم نور کیا آتے ہیں کیا مانا نور کا تم بشر کہتے ہیں تمہاری مراد کیا اگر اپنی بات صاف کر دیں پہلی بات گفتل میں ہوتی ہے تائین مبس کہ جس پر بات ہو رہے اس کو پہلے کلیر تو کرو کہ تمہارا دھگنا کیا ہے عدارت بھی ہے دعویٰ جواب دعویٰ پتا چلے کہ بات کیا اختلافی نور والوں سے پوچھے کہ تم مانتے ہو کہ حضور آدمیٰ علیہ السلام کی اولاد میں نہیں تھی اللہ کے پیدا کی یہ نہیں وہ کر کے توبہ توبہ کافر ہوں خود مولانا عمر رضا خال اختلاف خطاوہ میں کہ جس نے حضور کی بشریت کے انکار کیا اسے کافر ہے قرآن کی نسکہ من کر قرآن کہتا ہے کہ بشریت کے انکار اور یہ بھی کہا کہ جو نور من نور اللہ کا مانع لیتا ہے کہ اللہ کا نور ایک بڑا اس میں سے حصہ وہ بھی کافر اللہ کا کچھ کڑا ہوتا کوئی جو دلی اللہ کا اب ان کی بات سنیں آپ کہیں گے صحب اس میں لائی ہے تو بہت ٹھیک ہے نور کیا کہ جس میں قیب نہیں یا داغ نہیں حضور تحجر کی وقت تو اٹھتے تھے پہلے جو پڑھتے تھے دعا تحجر کی نواز میں اس میں یہ بھی تھا اللہ ملکہ الحمد انت نور السماوات قرآن میں جاتا ہے اللہ نور سماوات تو نور سماوات لائی کے معنی میں نہیں آیا کہ وہ کوئی بلو ہے نور سماوات جیسے نور پاک ہے اس میں کوئی داغ اور ربا نہیں ہوتا اللہ بیعب ہے مقدس ایسے ہی حضور کہ صرف نور بلکہ آپ قرآن کو دیکھیں سراج مونیگا نہیں کا نور سے بھی آگئے بڑھ کر کے حضور تو سورج ہے اور پوری جنیا کے روشن کرنے والے اور آپ حضرات جانتے ہیں اگر حضور نور نہ ہوں اندھیروں سے نکال چلا آپ روشنی کی طرف کیسے لے جائیں تو نور سے مراد لینا چاہیے نور حدید جیسے قرآن میں بھی ہوتی ہے نور اب قرآن یہ تنہیے کہ رات کو رکھ دیں اندھیرے میں تو وہاں روشنی ہو جاتی نہیں وہ حدایت کیا رو رہا ہے اور بشر جو ہے کہ رسول کریم ہے انسانوں میں سے نور کون کم بخت کہے گا کہ حضور کو کوئی امتیاز حاصل نہیں اللہ نے کوئی موجزے نہیں دی کوئی زیادہ علم نہیں دیا سارے مانتے ہیں کہ بے مثل آپ کے برابر کوئی نہیں تو بات کوئی اختلافی نہیں اختلاف کو نمائع کر دیتے ہیں بنا جاتے ہیں کہ جیسے علاقہ مسلمان کہہ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا یہ کی بات ہوتی ہے کلیر نہیں ہونے دیتے ہیں جی کریں سب میرے بھائی بینیں جو چیز جاتا پوچھیں مگر دلوں سے کی نہ نکال جو مسجد سامنے آئے نا نماز پڑھ رہے ہیں پڑھیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف آپ باندھیں کیا اختلاف ہوگا کہ دوسری رکعت میں اور کوئی جانے سے پہلے دعا کریں ہر نماز میں شیعہ ذرات کنود پڑھتے ہیں کوئی نہ کچھ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے اب یہ امام ابن حضم اچھ نے کٹڑ ہے لے حضیث ہیں ظاہری سپین میں وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی پانچ نمازوں میں حضور کرتے ہیں کس نے منصوب کیا کوئی منصوب نہیں کیا ہم کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا ہٹ گیا وہ کہتے ہیں اس طرح ہر بات تو لوگ کہتے رہتے ہیں اب یہ کنود کا کیا دعا کیا آپ نے بھی کر رہی ربنا ربنا جو جی چاہے مانگ رہی کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی نمازیں ہیں سب کچھ آپ سمجھ لیں کہ نماز کے کچھ حصے آپ صاحب حضرات بیٹھیں آپ ہماری شکلیں جدہ جدہ رنگ لگ لگ قادل لگ مگر ہمیں انسان سب کو کہتے ہیں انسان کا لگ سب پہلے بڑا جد کوئی کہتا کہ چونکہ اتنا اختلاف ہے اس کو انسان کو اس کو نہ کو نماز کا بھی یہ سمجھیں سب کی نمازوں پر نماز کا لفظ اپلائی کرے گا اللہ رسول کے ہاں وہ نماز ہی شمار ہوگی جس میں چند باتیں ہوں جن کو ہمارکان کہتے ہیں کہ لازمی حصے قیام کرے فرض میں اللہ اپنے سے شروع کرے سورہ فاتحہ پڑے سورت پڑے رکوع کرے پھر سیدھا کھڑا پھر سیدھا کرے پھر بیٹھ جائے پھر سیدھا درمیان میں تشاہد آخر میں تشاہد اور آخر میں قیدہ السلام علیہ قبرہ مسئلہ یہ ہے نماز کے وہ پارس جو لازمی آپ جہاں گھوم جائیں عالم اسلام میں یہ سب کی نمازوں میں باقی ہیں سنن اور مستحبات کہ یہ سنت ہے کر لیں تو اچھا ہے نہ کریں سب آرم جانتے کہ اس کے بغیر بھی نماز ہوتی جاہروں کا کیا جو ہاتھ باند رہے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باندھنا اچھا ہے مگر اگر کوئی دھکا دے اور فضول حرکتے نہ کرے وہ کار سے کرا کرے فضا باس اس میں بھی کوئی حضر نہیں عبداللہ بن زبیر نے اس طرح پڑھتے امام ابو نیفہ کے دادا استاذ عبراہیم نخید پڑھتے حسن بصرید پڑھتے ہماری اپنی حدیثیں کیا ہے یہ مسائل اس کے لیے وسط قرب درکار کھلا ڈل متعلق پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ہاتھ باندھنے ناف کے نیچے اوپر کچھ بھی نہیں اتنا بڑا امام ابن المنظر وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ سے ہاتھ باندھنے ثابت ہوئے ہیں کس جگہ یہ آپ سے ثابت نہیں نہ سینے پر ثابت ہوئے نہ ناف کے نیچے یہ سب رویتیں ضعیف ہیں اہل حدیث بھی اماندار مانتے ہیں کہ ضعیف ہیں صرف کہتے ہیں ہماری جوانا کچھ مل جوانا پکی کسی کے بات اس لیے ابن المنظر پر آتے ہیں کہ نمازی کی مرضی ہے وہ یہاں باندھ لے یہاں باندھ لینی چیز تو صاحب سی بات خواہ مخواہ جگڑے اللہ کے لیے آپ پوچھیں جو دیت چاہتا ہے مگر راضی ہو جائے امت پر راضی ہوں سب کو سلام کریں رشتہ ناتے کریں نماز سے پہلے نہیں قربانی کسی کے حامی شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ جہاں نماز عید ہوگی وہاں نماز عید کے بعد باقی جیسے حنفی حضرات کہتے ہیں کہ بستیوں میں نماز عید اور جمع نہیں ہونا چاہتے ہیں امام بنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ دہات میں نہ جمع نہ عید کی نماز عید شہروں بھی ہے وہ کہتے ہیں وہ بس فجر ہوتے ہی شروع کر لیں سورج نکلنے سے بھی پہلے کر دیں جب انہوں نے عید نہیں پڑھنی تو وہ کر لیں مولانا نے جو طریقہ بتایا اتحاد امت کا میں اس کا ایک observation بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے دو نتیجے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ امت میں اتحاد بڑھے گا لیکن جو ایک دوسرا نتیجہ جو میری observation ہے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک اہل حدیث عالم کی زبان سے مولانا کی تعریف سنی کہ مولانا ہمارے فقی ہیں مولانا ہماری جماعت کے فقی ہیں یہ ایک اہل حدیث عالم کی زبان سے اور اسی جگہ پہ بیٹھے ایک مقتدی کی زبان سے سنا کہ جی ان میں شیعت پائی جاتی ہے یہ تو بہر حل یہ کیسے ایک observation میں بتا رہا تھا آپ کو مولانا سوال میرا آپ سے میرا یہی کہنا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی نا خوش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا مولانا سوال میرا یہ کہنا کہ مجھ سے دریل لو میں تحکم سے نہیں مر جو میں نے کہا نا حوالہ لو کتاب کا پتا کرو کہ موت بر روایت اسی طرح آگے پیچھے سے کوئی اٹھا دنی مانا یہی ہے یہ حد کہت مارا کہ برہان طلب کرو مگر جو کچھ تم کہتے ہیں اس کی بھی تو دریل ہو نہیں زبردستی منوانا چاہو تو یہ کوئی علم تو نہیں دی آپ نے اپنی گھتگو میں دو تین مرد میں یہ ذکر کیا کہ ہم اللہ کا لشکہ رہیں اور یہ ضرور ہے کہ ہم کفار کے ملکوں میں جائیں اور انہیں کہیں کہ یا زمی بن کرو یا اسلام قبول کرو موجودہ دور میں جبکہ قوت اور وسائل سارے کفار کے پاس ہیں اس پر کس طرح عمل ہو سکتے ہیں تو بتا ہے کہ پہلے آپ نے آپ اس پراند کرو داکھ صاحبہ بات آج بھی جمعہ میں یہی ہوئی آگے بھی ہوتی رہی کہ ہمارے ہم بھی جب دینوں سیاست کی جدائی ہو گئی جس کو اب تک ہم لوگ نہیں سمجھے ہم تو یزید اور حسین کے جگڑے میں پڑھیں بات پر شخصیتوں میں اُلج گئے بات کو نہیں سمجھے کہ وہ مور کیسا غلط تھا کہ حکومت جو تھی اس نے کفر نہیں اختیار کیا نماز میں بھی رہی حج بھی رہے مگر حکومت کے دائرے سے دین کو بے دخل کر لیا گیا کہ حکومت کی مرضی ہوگی جو حکم چاہیں گے مانیں گے یہ سیکلر سٹیٹ کی بنیاد پڑھ گی اور اس کی خود حضور نے اہل سنت کی حدیثوں میں ناراض ہوتے ہیں بھئی حضور کے ارشاد کو غلط کرتے کہ میرے بعد تیس سال حکومت جو ہے یہ خلاف اطلاع من حاج نبوت ہوگی حضرت موابیہ سے جو دور شروع ہوگا ملک نظر وہ ٹائرنٹ کنگرین ہوگی ظالمانہ حکومت وہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوگی مسلمان راج کریں وہ کر رہے اب بھی یہ کافر تو نہیں جو آپ پر راج کر رہے عمرے کرتا بیت اللہ کی چھت پر کرتا یہی کرتے ہیں مگر وہ جو نا کہ ہر معاملے میں قرآن حکومت کرے اس کو ختم کر ریا گیا اور امام حسین رضی انہوں کو اس سے نواقب نہیں تھے کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی وجہ سے سید موضوعی فرماتے انہیں پتا تھا کہ اتنا زور سے انجل چل رہا ہے کہ کچھ رہا جاؤں وہ اپنے باپ کو دے چکے تھے کہ جب ساری سلکنت کیا وہ خلیفہ تھا اس وقت حضرت سے موابیہ نے چلاکی سے ان کو بالکل ناکام کر دیا حسن چھوڑ گیا بیس سال میں شکنجا اتنا کہا سید کون حماد کیلئے مگر وہ صرف احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے کہ یہ لکھا دیا کہ جو کچھ ہو رہا مسلمان کر رہا ہے اسلام نہیں ہے یہ اسلام کے بالکل شلافہ ہے یہ شریع نظام حکومت نہیں ہے برکت ہے اس کی کہ آج تک کوئی فقیر کسی مسئلہ میں حضرت موابیہ کا حوالہ نہیں دیتا کہ انہوں نے یہ مثال کیا ابو بکر عمر کی دے گیا ان کی نہیں رہتی امت سمجھ گئی کہ واقعی یہ مسلمانوں کی حکومت ہے اسلام کی قرآن و سنت کا برادہ نہیں تھا جی فرمائیں مولانا جیسا کہ بھائی جان نے کہا کہ میرے کسی بھائی نے کہا کہ ہم کس طرح یعنی مسلمین کو علماء عالم دینوں کو کٹھا کر سکتے ہیں تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے ایک چھوڑا سا پروگرام کیا تھا اس کے اندر ہم نے دو سو اسی حلقے کے اپنی تیرہ مساجد ہیں ان کے سارے خطیب امام اور وہ جو مولمین ہیں نا مدارس کے ان کو کٹھا گیا اور ایک ناشتہ کر رہا ہے اور تھوڑا سا تعرفی پروگرام مگرہ کروایا میرے خیال میں ہمیں ایسا کرنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنی کیونکہ اور ہم لوگوں کے پاس ہم بیٹھے خیال کر رہے تھے کہ جی وہ کہیں گے کہ ہم نہیں اس کے پاس جا سکتے وہاں پہ وہ آئے گا یہ ایسی بات نہیں یہ سب لوگ ملنا جلنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے یہ بہت اچھی بات ہم کوئی کٹھا کریں مگر یہ سمجھ لیں کہ یہ آج کے مریض نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت بھی جو وقت کے پیشواہ تھے مقارب تھے مسیح علیہ السلام آئے یہود کے فریسی عرب کی دشمن وہاں مان گئے علماء نہیں مانے اور رسول کریم کی مقاربت یہود کے احبار اور عرمار نے جو کی دوسروں نہیں عالم جو جانتے تھے کہ یہ بچوں کی طرح ہے وہی رسول ہے اللہ فرماتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا ایسے پہچانا مگر مقاربت سب سے بڑھ کرونوں نہیں ان کے روگ ہیں بچہ اور ان میں سارے ایک اپنی چودر چاترہ ہے مجھے فقیب مانے امام مانے دوسروں کو حقیر جانتا ہے اس لیے کوشش کریں میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے ناشتے بھی بلائیں مگر زیادہ تو جہاں ہوں ناشتے پڑھیں اچھی کوشش ہے بہت خوب مورنہ ایک بہت اہم سوال میں اور اگر حلوہ اگر حلوہ ہو جائے تو پھر بہت اچھا ہے دی فرمائے داکسہ فرمائے آپ نے اپنی گفتگو میں بھی دو تین روایات کا ذکر کیا کہ حکمران نماز صحیح نہیں پڑھائیں گے لیکن آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں اور سجدی اور رکو صحیح نہیں کریں گے لیکن آپ ان کے پیچھے نماز سجدی اور رکو کریں میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے باز دوستوں کا یہ خیال ہے اور باز روایات کی بنیاد پہ کہ حکمرانوں پہ چاہے وہ زانی ہو یا شرابی ہو آپ حکمرانوں پہ کھلے عام تنقید نہیں کر سکتے میں آپ کا اس باروں میں رائے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکمرانوں پہ تنقید کس حد تک اور کس طرح کی جا سکتی ہے لاغ صاحب آج کا خطبہ بھی آپ کو سیلی لینے کی تنقید سے تو کوئی نہیں روکتا یہ تو جو ہے نا بڑے نرم گوشہ رکھتے ظالم ہو وہ بھی کہتے ہیں کہ واضح و نصیر کرو غلطیاں ان کی بتا صرف خروج جو ہے نا مسلح بغاوت اس کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ کافر نہ ہو جائے اس کے خلاف نہ اٹھو اب میں نے وہاں بھی واقعہ بیان کیا لوگوں کے علم میں بھی اکیجاب صدر ایوب کا زمانہ تھا تو پنجاب یونیورسٹی نے ایک کلوکین کیا اور اس میں ایک سو چھبیس سکالر بودھائے مسلم غیر مسلم بہت ممالک انہوں نے اپنے اپنے مقالے اسلام پر پڑے سید موجودی رحمت علیہ بھی اس میں تھے تو ایک مستشرقہ نے لکھے پڑے تو بہت لوگ انہوں نے اسلام کا جتنا مطالعہ کیا ہم بھی نہیں کر سکتے ہر چیز کھنگالی لے اس نے اسلام کے نظام حکومت اور مقالہ پڑا بڑی تاریخ کی کہ اسلام کا یہ نظام بہت عالی ہے مگر آخر میں اس نے کہا کہ ایک خامی اس میں رہ گئی ہے کہ اگر حکمران ٹیڑا ہو جائے غلط چلنا شروع کر دے چیک نہیں ہے حدیثیں پڑی اس نے حضور نے فرمایا اب بے شک تیرا مار لے لے تیری کمر پر کوڑے برسا ہے تو سنو اور مانو چپ رہا علماء کے حوالے دیئے کہ سارے امام اور عالم جو اینا وہ متفق ہے کہ فاسق فادر کے خلاف تم ریولٹ نہیں کر سکتے اس نے کہا یہ اس کی میربانی ہے ٹھیک چلتا رہا ہے بگڑ جائے نا حال کوئی اب ڈاک صاحب انہوں نے جب یہ بات کہی تو علماء کے سر جو مصر سے بھی آئے کہ سعودیہ شام صاحب کسی کے پاس جواب نہیں حوالے دیئے اس نے پھکا اور حدیث کی کساب لکھتے یہی آ رہا ہے نظریہ ضرورت آج سے نہیں چلا بہت مدد سے یہ چلا ہوا موضوع صاحب رحمت اللہ رہنے جب یہ صورتحال بیکھی ہیں انہوں نے کہا یہ تو بٹا ہی بیٹھ گیا کچھ بھی رہا رہا تحریف کا کیا فائد جب کہا گی یہ خاملی اسم ہے اس کی بات ٹھیک علماء یہی لکھتے آجتے نظریہ ضرورت مولا نے اپنی باری پر کہا کہ یہ فاضلہ نے جو کچھ کہا ہے یہ ٹھیک کہ جمہور یہی کہتے ہیں مگر یہ دین کی کوئی بات نہیں حالات کی مجبوری سے بعد میں علماء دیکھ کرنا کے نتیجہ کچھ نہیں لکھتا آدمی جان دیدتا یہ نظریہ ضرورت کہتاعت کا ورنہ حضرت حسین رضی کی مثال بھی کہ اس دمانہ میں انہوں نے خروج کیا ابن رشس کے ساتھ لوگ مل کر حجاج بن عصب عبد الملک کے خلاف سب قرآ امام حسین تو کہلے تھے اس وقت جتنے قرآن کے عالم اور قاری تھے سارے شہروں کے اس کو کہتے فتنہ تلقرآ سارے اٹھے کسی نے کہا کہ یہ ناجاز بعد میں امام ابو علیفہ اور امام مالک کا بھی حوالہ دیا کہ جب محمد نفس ذکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ اٹھے ہیں اباسیوں کے خلاف دونوں اماموں نے ساتھ دیا فترے دیئے کہ ان پچاس نفلی حج سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ بلکہ امام صاحب نے فرمایا ایک سخت مشرقین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جانا جاب نے ان کی ظالم مسلمانوں کے خلاف جہاد اثر ہے ان کو کیا کہنا وہ ابھی اسلام میں نہیں آئے ان کو درست کرو جو مسجد کو خراب کر رہے ہیں یہ مولانا نے جب پڑھا تو سب مطمن ہو بات بن گئے مگر بعد میں علماء نے ٹنگ کیا وہ خطو کتابت تفیمات میں انہوں لکھا کہ تُو نے موضوعی غلط باتیں کہیں حضرت حسین کی واقعی یہ سیاسی غلطی تھی اور امام ابو نیفہ بچپن میں یہ باتیں کہتے تھے شروع میں بعد میں وہ قائل ہو گیا تھے کہ زارم حاکموں کے حلاف نہیں اٹھنا چاہیے ہمارے حنسی فقہ کے بھی یہی حوالے تو مولانا نے سارا کچھ بیان کر کے نا کہ لے دے کے میں نے یار دو چار حوالے ٹھوٹے دے وہ بھی تم کہتے ہو غلط تو چلو غلط ہے پھر سوال دوست کا قائمت جواب دوست مسلسکہ کوئی ٹھیک ہے کہ اسلام میں یہ خامی رہ گی جواب بھی نہیں تمہارے پھلے اور میرے بھی آپ کو بھی غلط ہے ان ساری دوسری جلد میں پڑھنی چاہیے تو ساری خطو کتابت چھپی ہے تو راکس اب بالکل اگر موقع ملے حالات اجازت دیتے ہوں کوئی تختہ اٹھا جا سا بلا دریکھ اٹھ دینا یہ افضل ہے جہاد ان کافروں کے جہاد یہ اسلامی سٹیٹ کو خراب کر رہا ہے تنقید کی بہرحال کوئی جائش ہے تنقید کی تو رہا نہیں ہے مجھے مو پڑکو کھل کرکو جانبی جیدل کلمہ حق جو کہا ظالم حکم افضل جہاد آپ کے ذہن میں ہے کسی دوست کے کر جی فرمائے بجائے اس کی یہ ہے کہ ہمیں ایک تو دین کا علم جو ہے ہمارا کم ہوتا ہے اس لئے ہم بات نہیں کرتے علماء کے سامنے تو بالکل ہی بات نہیں کرتے نہیں یہاں علماء کی مجلس نہیں آپ بلا جاری کریں یہ ہے افاق ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک جنازے کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا ہم جب پہنچے جنازگاہ میں تو وہاں ایک اور جنازہ پہلے تیار تھا اور اس کے ساتھ جو مولانا آئے ہوئے تھے انہوں نے جنازہ پڑھانے سے پہلے کہا کہ جی میں آپ کو اس طریقے سے جنازہ پڑھاؤں گا کہ وہ بلند آواز میں ہوگا اس کے دعائیں جو ہیں بلند آواز میں ہوں گی مطلب جیسے اعلیدیس پڑھتے ہیں سب نے ان کے پیچھے پڑھ لیا اس کے بعد دوسرا جنازہ جو تیار تھا وہ اس کو آگے لائیا گیا تو میں نے کہا کہ جی اب آپ ایک جنازہ جو ہے آجتہ آواز میں پڑھا دیں جیسے دوسرے سننی پڑھتے ہیں وہ کہتے جی نہیں اس کا جنازہ آپ پڑھائیں مجھے انہوں نے مجھے میری طرف انہوں نے اشارہ کر دیا میں نے اس سے پہلے کبھی جنازہ نہیں پڑھایا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے آجو میں پڑھا دیتا ہوں اچھنا کرتے تھے اب تو سارے ایر حدیث مان چکے صرف اب چھوڑتے ہیں بیتارے شرم کے مارے ورنہ ہوا دعویٰ کے مفتی ہیں بشرام ذربانی وہ بھی لکھ چکے سارے لکھ چکے کہ یار حضور کا جو فرمان ہے نا کولی زبان سے جو طریقہ سکھا ہے اس میں جب صاف کہا کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو سرن فی نفس سے چھپا کر اپنے دل میں دروش شریف کبھی بلاندنی پڑھا گیا دعائیں نہیں پڑھی گئیں صرف ابن عباس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی تو کیا شروع ہوا اسی لئے لوگوں نے ہاتھ پکڑھ لیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے جنازہ تو انچی نہیں پڑھا جاتا انہوں نے کہا میں نے صرف بتانے کے لیے کہ جائلوں کو پتا چل جائے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ورنہ ناکو پہلے پڑھتانا بعد میں یہ کوئی طریقہ نہیں خام خاصونت بنا رہا ہے ایستہ ہی اسی لئے جو ان کا مرکز ہے حرمین ہے وہ بھی اسی دن امام ایستہ پڑھا بیلکل صحیح حدیث یہی تھی باقی اگر وہ جائل بھی سمجھتے تھے انچی پڑھنا تو ایک پڑھ لیا تھا باقی یہ بھی پڑھ دیتے کئی نوکہ پر کہہ دیتے بھئی آر دونوں طرح دروست ہے اگر دونوں طرح دروست ہے پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھایا آشتہ وہ بھی پڑھا دیتے زدی ہے زدی محمد صاحب آپ کی ایک رشتہ میں نے بہت ساتھ پہلے ایک قطاع آمد حضرت صاحبہ کے اس میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ دو امام این کا ایک وہ جاتے ہیں ان کے پاس مطلب وزیارت کے لیے تو وہ اپنے جو ان کے موٹر کے دنے ان کو فرماتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں بطور مطلب مہمان کے تو ہم بطور میزمان ان کی خوشنودی کے لیے کہ وہ آمین بلجہر کہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ان کی اس کو مطلب بطور ایک اکرام کے لیے تو ہم آمین بلجہر کہیں گے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں وہ آہستہ کہتے ہیں تو ہم آ جانا وہ بلند آواز سے نہیں کہیں گے آہستہ پڑھنے گی ان کے پیچھے نماز تو انہوں نے ان کے طریقے کو اختیار کر لیا اور انہوں نے اس کے طریقے کو اختیار کر لیا دون لوگا ہی ہو گئے اس لئے کہ ان کے اندر علم کی وہ وسط اور وہ بات کی تیاد تو بات یہ ہے کہ جو پیچھے والے جن کو آگے بتائی جاتی ہے ان کے ہاں اتنی وہ علم کی وہ وسط نہیں ہوتی ہے تو جو لوگ بیٹھے ہیں اس کی وہ صحیح حقیقت بھی نہیں آگے بیان کرتے ہیں اس لئے لوگ آپ اس مہم تھے ایک شافی تے ایک ہنپی تے اور یہ واقعہ خود مولانا روشاہ کشمیری جو صدر مدرس سے دیوباند کے ان کے شاگر مولانا یوسف بن نوری جمتلال نے معارف و سنن میں نقل کیا یہی تو اس معنی میں دین کی سمجھتی کہ لوگ ان باتوں پر زید نہیں کرتے کہ وہ حنفی عالم گزر رہے تھے اپنی مسجد کی طرف جا رہے تھے مغرب کا وقت ہو گیا تو شافی عالم کی مسجد میں داخل ہو روز بیسیں ہوتی تھی مناظرے ہوتے تھے علمی تو جب شافی عالم نے دیکھا تو مغرب ازان کہنے لگا تو اس نے اشارہ کیا کہ دامغانی صاحب آئے اب اپنے طریقہ سے ازان نہیں کہنے وہ ڈبل کہتے ہیں نا کہ اشداللہ دوارہ کہتے ہیں ترجیل ریپیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بس سادہ ازان جیسے اب یہ دوبارہ کہنے وڑی مکہ میں ہوتی تھی یہ عام جو ہے یہ حضرت بیرار مدینہ ہم کہتے تھے ازانیں دونوں سنت انہوں نے روک لیا جب ازان ہو گئی نماز کے لیے انہوں نے ان کو آگے کر لیا اب دامغانی صاحب نے سوچا میرا اتنا اکرام کیا انہوں نے ہاتھ یہاں باندھے آمین بلندہ واد سے کہی جو ہنسے وہ کرتے تھے رفعہ دین سارا شافنے والا کیا مسائل کیا کوئی خدا کے لیے یہ مسئلوں میں جان نہیں سب ٹھیک ہیں آپ بھی یہ کیا کہ میں کوئی نماز پتھتا ہوں ہاتھ یہاں باندھ لیتا ہوں کو یہاں باندھ لیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں کسی میں رفعہ دین کر لیتا ہوں کسی میں چھوڑ دیتا ہوں امام صفیان ابن ینا اتنے امام ہیں سارے امام ان کے شاگرد ان کا ابن عبدال برلکس نے کسی نماز میں کر لیتے تھے کسی میں چھوڑ دیتا ہوں سنت غیر مقصہ پتہ سب کوئی شرارت کی ویعت وہ کہیں گے حضور نے کبھی رفعہ دین چھوڑا ہی نہیں یہ کہیں گے بعد میں چھوڑ دیا تھا ختم ہی کہہ دیا جھوٹ بول نہیں کوئی نہیں ڈاکسہ میں ان میں کچھ نہیں باتا میرے کوئی سارے فرقے اپنے ہیں ہر دکھا جاؤ نماز پڑھو میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں کہ آپ ایسی چیزوں کو سٹریس کریں جنہ پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جی وہ دوسروں کی ہلپ کرنی ہے سچ بولنا ہے ہاں وہ ساری امت کے وعدے کی پاسداری ہے قانون کی پاسداری ہے ہمارے دین کا سب وقت تکی ہے یہ فساد کا پتہ ہے یہ فساد کا پتہ ہے نو سو نانویں باتیں ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بھارتے رہتے ہیں یوں نظراتا جنگل آئے سلام فسادی فساد ہے کوئی فسادی پوچھے اور کوئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس میں پہلی صدی میں ترجیح کا اختلاف تھا نماز سارے طریقے بھائی عبدالعطیق سے آپ دیکھیں کہ ہمارے امام بخاری سے پہلے ہے مصنف بن عبی شہبہ مصنف عبدالعزاق یہ دو کتابیں کہ اصطاع نین صاحب کی تو مصنف بن عبی شہبہ میں الگ الگ دو باب ہیں کہ ان کا بیان جو ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے ان کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن زباہر اور بعد میں جو تابین کے سردار ہیں نا یہ بعض والے امام باندھے چھوٹے امام جو تابین کے تھے نا وہ سارے چھوڑ کر پڑھتے حسن بسری بسرا میں امام ببرہ بن نخی کوفہ میں محمد بن سیرین بسرا میں سعید بن سعید مدینہ نے یہ سارے لوگوں کا ذکر خود کیا سعید سندوں کے ساتھ اب ابن عبدالبرلکس میں اگر نماز نہ جاہد ہوتی یہ ہاتھ چھوڑ انہوں نے چھوڑ کر بتا جیا کہ کچھ نہیں یہ مصلا باندھو یا چھوڑو کچھ فرق نہیں خشو ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ چھوڑو یا باندھو اس وقت ذہن میں ہے کہ خدا کے سامنے کھڑاؤ جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے ہو موردانو میں صرف جنازے کی دعا کے حوالے سے دعا کے پر ہیں جو آپ نے بلاند آواز سے ذکر کیا کہ ایک جو عموماً دعا پڑھی جاتی ہے اللہم مغفر اللہو بارخام ہو میں نے ایک جواب پڑھا تھا کہ جن صحابی نے وہ روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا اور خواہش کی کہ یہ میرا جنازہ ہوتا تو اس سے اہل عدیس الماء یہ اخص کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاند آواز سے دعا کی اس لئے انہوں نے سنا یہی ایک روایت جاگ صاحب انہوں نے پکڑھی اب اس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ وہ اپنے جنازے میں پڑھی تھی یہ قبر پڑھتا لی ان اہل حضیثوں کے بہت بڑے امام ہیں محمد بن اسماعیل یہ مانی وہ بلور مرام میں کہتے ہیں یار اس نے کہا کہ اس نے جنازے میں سنی حضور قبر پر بھی پڑھتے تھے وہاں سن لی ہوگی دوسرا اگر جنازے میں بھی سنی تو کئی مرتبہ یہ فرض نمازیں ان کی دعاوں کہتا کہ میں نے تشاہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں شروع پھر انتی آواز وہ کبھی کبھی اتنی انتی آواز سے آپ کوئی کام کر دے تھی قریب کا آدمی سن لیتا تھا جوش میں آ کر یہ جنہ جہر سے بطور سننا پڑھی در ہمیشہ طریقہ کبھی نہیں دیانداری کی بات کرنے ہی تھی یہ میں اہل حدیث اور دوسرا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں صحیح مسئلہ دیکھنا باقی شیعہ حضرات جہر سے پڑھتے ہیں ڈاک صاحب وہ سارا جنازہ اونچی پڑھتے ہیں ان کے پیچھے اگر کوئی پڑھ رہے تو امام اونچی پڑھتا جاتا مگر وہ یہ نہیں کرتے جیسے یہ آمین آمین کہتے ہیں بہت بڑے عالم سے مولانا تعالیٰ نے یہ شرح لکھی ہے انسائیت وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث پیچھے آمین کہتے ہیں یہ تو بالکل بناہتی ہے امام اگر اونچی پڑھے انہیں کوئی نہیں اجازت کہ اسی پر بس کرے ہر ایک نے اپنی دعا پڑھنی یہ آمین تو دکھائی نہیں سکتے کہ اس جنازے میں کوئی آمین پر گزارا کر یہ تو بلکہ اجازت انہوں نے کیا اونچی بھی اگر وہ پڑھتا سورہ فاتحہ پڑھتا یہ پیچھے پڑھتے نہیں رہتے اپنی اپنی پڑھتے دعائیں خود کریں یہ جیل ہی بات ہے کہ اس کی دعا پر ایراد ہے یہ جو سری آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا جنازے میں پڑھنی کی سنت ہے ثابت نہیں ہے جہری پڑھنی تو یہ جو ہمارے ہاں جنازے ہو رہے ہیں کہ دو منٹ کے بعد جنازہ ختم ہو جاتا ہے سری جو نماز دعا ہے وہ اگرام صاحب ایک ہی پڑھتے ہیں اللہ مکفر لے ایک آدمی کے لیے دعا کے لیے لوگ کٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعایں مانگی جائیں کہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہو تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے کہ جی وہ دو منٹ میں جو نماز جنازہ ختم کر کے بگروں کو بھاگیں تو یہ ٹھیک ہے یا تسلی سے اس کے لیے دعایں مانگنی چاہیے یہ بات دل کی باہر آگئی آپ دورہ سننے کوئی جھٹکہ نہیں کرتا خدا کے بندو کسی کو اپنے جنازے کے جھٹکہ کرنے کی کیا ضرور آپ کا پڑھاتے ہوں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جھٹکہ کرتے ہیں وہ تو جنازہ ان کا خود اپنا ہوتا یہ جھٹکہ وغیرہ نہ کہیں مسئلے کی بات سنیں کہ مسئلے کے مطابق ان کا جنازہ بالکو ٹھیک ہے کوئی اس میں کسر نہیں ہو چی آپ بھی ان کے ساتھ پڑھ لیں حرم شریف میں کب وہ پونہ گھنٹا ایک دعا پٹھتے ہیں رسول اللہ نے بھی ایک جنازے میں دعائیں جمع نہیں کی ایک دعا کبھی کسی جنازے میں کوئی کبھی یہ کٹھی جو ہے یہ اپنی طرف سے بنا لیا کہ لوگ گھر پٹھتے ہیں کئی کئی بورے کٹھتے ہیں یار کہاں پھنس گیا یہ محضی جانی نہیں چھوڑتا کوئی ایسی دعا نہیں آپ دیکھ لیں آپ داکھ سار بھردو ترجمہ نہیں ہو گیا ادارہ معارف نے اپنے دماغ سلامی ورلہ نے کر لیا بڑا اچھا مجموعہ وہ وہ سعودیہ میں ایک عالم کر رہا بڑی تحقیق فقہ عمر فقہ عبو بکر فقہ عثمان علی بن مسعود بہت محنت کی ہے اب اماموں کی فقہ تھینا اس نے ان کی کیا جس کتاب میں کوئی روایت تھینا پھر وارب بات آ کے حساب سے غضو میں آپ نکال دیں حضرت عمر کے فیصلے مل جائیں گے حضرت عثمان بہت قیمتی کتاب ہے اب اس میں جب میں نے جنادے کا لکھا آپ دعا سنے حضرت صدیق کی ہم رسول اللہ کی دعاوں کے بھی پابند نہیں ہیں وہ نمونے ہیں ہر شخص اپنے طریقہ سے دعا کر سکتا ہے جو وہ مناسب سمتی یہاں پابندیاں نہیں غلط بات ہے کہ قواب میں یہ کریں وہ کریں ہر آدمی کو چھٹی ہے وہ نمونہ حضور نے ایک دے دیا کہ یہاں تم دعا کر سکتے ہیں جو ہمارا جی چاہے اب صدیق اکبر رضیم کی دعا سنے کتنی چھوٹی ہے داگ صاحب تو جھٹکا ہی کہیں گے میں کہتا ہوں اس کے بعد لمبی دعاوں کی ضرور چھویں اللہ مبدو کا اسلامہ الاحل والعال والشیرہ والظمو عظیم وانتالغفور رہیں بس خط کہ یہ تیرہ بندہ ہے اس کے خاندار اور قبیلے اور رشتہ داروں نے اب اس کو تیرے حوالے کر دیا سب ساتھ چھوڑ گئے اور ہم مانتے ہیں کہ اس کے جرم بہت زیادہ ہیں مگر تو بخشنے والا اور میرے بات کوئی قصر رہ گی اب ہزار دن لگے رہے ہیں کیا بیان کریں یہ ہی کہیں گے کہ اللہ تیرا بندہ ہے کوئی دخل نہیں لے سکے اللہم عبدو کا اسلامہ الاحلو والعالو ورشیرہ جن پر اس کا بروسہ تھا وہ آل قبیلہ خاندار اب اس کا ساتھ چھوڑ گئے تیری عدالت میں تیز ہے وزمب و عظیم گناہ وقی بڑے ہیں وانتالغفور رہیں اس لئے نہ کہیں جھٹکے نہ کوئی اور بات خدا کے لئے سب کی بات میں کہتا ہوں اس میں پڑھے نا فقہ ابو بکر اور فقہ عمر میں وہ ساری جلزے میں میری باتیں ہیں کہ خدا کے لئے ایک ہو تم رسول اللہ کی بیٹے ہو حضور کی بینیت تمہاری ماں ہیں ہم سارا خاندار ایک مولانا نے کہا کہ جی دونوں کا الگ لگ جنازہ پڑھا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے بیٹا کیسی غلط بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کی حضرت شریرزیوں کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بطم سے ام کرسوم اس کا نام اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا زہد ایک بچی بھی پیدا ہوا اب زہد اور اس کی والدانہ ایک ہی دن مرے اللہ کا کرنا یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہوا اس سے کئی مسئلے حال ہوئے ایک تو یہ ہوا کہ اگر دو آدمی اس طرح مرد ہیں کہ ان کی موت میں سے تقدموں تاخر کا تیمناس کے پہلے کون وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے دو وارث ملنی تھی نا چونکہ یہ نہیں ٹا ہوا کہ پہلے کون مراث نہیں اوروں سے وراث ملے گی یہ آپس میں وراث نہیں جائے گی جنازے کے لیے بھی جب لائے گیا حضرت حسین بیچے حضرت حسین سے اور صحابہ سے دونوں کا اکٹھا پڑا گیا پڑا اس طرح گیا کہ امام کے آگے بچہ تھا اس سے آگے قبلے کی طرف عورت تھی اس طرح لائن میں رکھے گیا اور ساتھ ہی جنازہ پڑا گیا اس لیے کیا ضرورت ہے اگر پڑھنے کی ہزار بھی ہو دعائیں کرے اس جنازے میں تو مرانا بہت شتیر بحث ہو گئی بحث پھر بیلمی سے ہوتی ہے وہ معنی نہیں رہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ جمعین اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخضر الكفرت والمشرقین ربنا افرغ لینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا للقوم الكافرین و صل اللہ تعالی علی عبداللہ و رسول خاتم النبیین سیدنا و ملانا محمد و آلہ و اصحابہ جمعین آمین یارب بہت شکل